اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے گرین ٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہم الیکٹرک کیٹل میں تیار کریں گے تو اس گرین ٹی کی ریسپی کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہم اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ بنائیں گے جو سردیوں کے لئے ایک بہترین توفہ ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے الیکٹرک کیٹل لی ہے جب بھی آپ الیکٹرک کیٹل میں کہوا یا چائے تیار کریں اس میں آپ نے سب سے پہلے دودھ یا پانی شامل کرنا ہے میں یہاں پر پانچ لوگوں کے لئے کہوا تیار کر رہی ہوں اس لئے ہم اس کے اندر تھوڑا پانی زیادہ شامل کریں گے اب ہم نے پہلے پانی شامل کرنا ہے اور پھر ہی ہم سوچ کو بورڈ کے اندر لگائیں گے پانی شامل کر لیا ہے اب ہم سوچ کو بورڈ کے اندر لگائیں گے تو الیکٹرک کیٹل آن ہوگی ہے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے جہاں پر وہاں لائٹ آن ہو جاتی ہے اب اس کا گرم ہونے کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم کیوے کی چیزیں شامل کریں گے جس میں میرے پاس دو داچینی کے ٹکڑے تین لونگ تین سبزی لائچی جس کو ہم نے کھول کر شامل کیا ہے کچھ فریش پودینے کے پتے شامل کریں گے خوشبو اور ذائقے کے لیے اور یہ خاص دو چیزیں ہیں جس سے کیوہ ہمارا بہت مزیدار تیار ہوگا ون ٹی سپون سو اور کچھ لیمن گراس کے پیس وائل آنے تک اب ہم اس کو گور کریں گے تو تین سے چار منٹ میں پانی اچھے طریقے سے اُبلنے لگتا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا کیوے کا کلر بھی آ چکا ہے تو آپ نے اس کو تین سے چار منٹ پکانا ہے الیکٹرک کیٹل میں بہت ہی جلدی کیوہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو تو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر سبز پتی شامل کریں گے ون ٹی سپون کے برابر چینی ہم اس کے اندر پہلے شامل نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کے اندر چائے بنا رہے ہیں تو آپ دھیان رکھی گا کہ آپ نے الیکٹرک کیٹل کو کور نہیں کرنا تو ایک سے دو منٹ پتی کا اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو پکائیں گے تو کیوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم سوچ کو ہٹا لیں گے تو چلیے اب سرونگ کی طرف چلتے ہیں چینی آپ کیوہ میں کبھی بھی پہلے شامل نہ کریں اس سے کیوہ لیسدار ہو جاتا ہے تو چلیے یہاں پہ میں نے سرونگ کے لیے خوبصورت سے ایک کپ لی ہیں اور کیوہ کو اب سرف کریں گے ویرز یہ سردیوں کے لیے ایک بہترین توفہ ہے نزلہ، زکام، خانسی، گلے کی خراش اس سے بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ سونف کا استعمال کیوہ کے اندر کریں گے تو اس سے گلے کی خراش آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اور پودینے کے استعمال سے کیوہ کے اندر بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور الیکٹرک کیٹل میں بنانا اس ریسپی کو بہت ہی آسان ہے بلکل بھی دیر نہیں لگتی پانچ سے سات منٹ میں اچھے سے کیوہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے چلیے اب ہم نے کیوہ سرف کر لیا ہے اب ہم ٹیسٹ کے مطابق شگر شامل کریں گے تو آپ بھی جب کیوہ سرف کریں تب شگر شامل کیا کریں اگر آپ پکاتے ہوئے شامل کر دیتے ہیں تو وہ کیوہ لیسدار سا ہو جاتا ہے تو آج کی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں کیوہ کا کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک زو کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ